ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب عالمی اسلام کا عظیم سرمایہ ہیں عرب و عجم کا سرمایہ ہیں تحقیقی سرمایہ ہیں ہمیشہ سے غیر متنازع شخصیت اور پر رہے ہیں ان کا کبھی کسی سے کوئی لینا دینا نہیں رہا ہے مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے منصوب گاڑی پر حملہ اس وقت پورے کے پورے عالمی اسلام کے مسلمانوں کی انتہائی پریشانی کا ذریعہ بن گیا ہے اور وہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی درست ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب محفوظ ہیں لیکن ان مجرموں کو ان بدوقتوں کو کیفر کردار تک پہنچانا انہیں پکڑنا حضرت کو سیکورٹی دینا حضرت کی حفاظت کرنا حکومت وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب پوری دنیا کے مسلمانوں کے سرمایہ ہیں اس لیے ان کے بارے میں مسلمانوں کی اور پاکستانی مسلمانوں کی تشویش کو متنظر رکھ کر ان کی سیکورٹی اور حفاظت کے انتظام کرنا وہ حکومت وقت کی بنیادی اور اہم ترین ذمہ داری ہے لیکن کوئی بھی مسئلہ ہو ظاہر ہے کہ حضرت اس وقت پاکستان کا بلکہ بوری دنیا کا جیسا کہ میں نے بتایا سرمایہ ہیں وہ غیر متنازع شخصیت کے طور پر ہمیشہ رہے ہیں ان کا کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اور جیسے ہی حالات الحمدل جیسے ہی بھی آتے رہے حضرت کی شخصیت ہمیشہ غیر متنازع رہی تمام حلقوں کے اندر وہ مقبول ترین ذہنما ہیں لیکن یہ بہت تشویشناک بات ہے ہم تو اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن علمی شخصیات کو اور تحقیقی شخصیات کو وہ جو کتابی شخصیات ہیں وہ ملک کا ریاست اور اسٹیٹ کا سرمایہ ہوا کرتے ہیں ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہے تصنیف ہے ہزاروں کی تعداد میں ان کی کتابیں آ چکی ہیں ان کے لاکھوں کی تعداد میں شاگر دیں وہ پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں میں نے پہلے بتایا کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا اور انتہائی غیر متنازع شخصیت ہیں اور تمام مسالک تمام مقاطبی فکر میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں غیر متنازع ترین حصی ہیں اس لیے یہ پورے کے پورے پاکستانی مسلمانوں کے لیے دلی طور پر انتہائی تشویش کا باعث ہے اور بہت ہی پریشانی کا باعث ہے حکومت وقت کی بنیادی ذمہ داری ہے اس کا خوج لگائیں اور ملزمان کو کیفر کردار کریں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے